بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پہلے جو تھا وہ چین کے صدر جو ہیں وہ جی چنگ پنگ جن پنگ اس طرح کرکہ ان کا نام ہے پرونانسیشن کی اگین وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو معافی لیکن انہوں نے بھی اپنا دورہ منسوخ کیا تھا وزیر آدم صاحب نے جو صحافیوں کے ساتھ ملاقات تھی بڑی تفصیل بتائی اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی آرمی کو انوالف کیا گیا تھا کہ آپ چین سے بات کریں جنرل رحیل شریف کو انوالف کیا گیا تھا لیکن وہ بات نہیں بن سکی اب آج اکیس نومبر کو جو دورہ ہونا تھا شہدادہ محمد بن سلمان کا جو وزیر آزم بھی ہیں سعودی عرب کے اور کرون پرنس ہیں ولی اہد انہوں نے دورہ کرنا تھا پاکستان کا اکیس نومبر کو وہ دورہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے ملتوی کر دیا گیا ہے منسوخ نہیں ہوا ملتوی یہ ابھی تک کی خبر ہے اور وہ ملتوی ہونے میں جو ہمارے دوست احباب ہیں جو اسلامباد میں سفارتی ذرائع ہیں جن کے ان کے ساتھ وہ کنیکشن ہے ان کا ان سے جو بات ہوئی تو وہ پولیٹیکل ٹرمائل جو اس وقت پاکستان میں جاری ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں اور جب میری پاکستان کے جو دفتر خارجہ کے ذرائع ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کچھ اور کہانی سنائی لیکن ایک کہانی اس کے ساتھ بھی ہے بلکہ ایک نہیں ہے دو تین ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو افیشل ورجنز ہوتے ہیں جو ہم نے دینے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پیچھے کی کہانی ہوتی ہے اور وہ بڑی ٹھیک کہانی ہوتی ہے اصل بات وہی ہوتی ہے لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑی رو سی چیزیں ہوتی ہیں اور جو state to state جو state affairs ہوتے ہیں اس میں چیزیں جو ہیں وہ بڑی showcase کی جاتی ہیں بڑے طریقے کے ساتھ بڑی بدی اور بڑی کڑوی بات بھی بڑے طریقے کے ساتھ showcase کی جاتی ہے بیان کی جاتی ہے اس کو convey کرنے کا اس کی presentation کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ نہیں تینوں نہیں تینوں والی لڑائی نہیں ہوتی تو کہانی جو ہے وہ پیچھے کی یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو دوہزار بیس سے جب پاکستان کی security establishment نے رابطے کرنے شروع کیے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ اور خصوصاً نواز شریف صاحب کے ساتھ تو پاکستان سے جو لوگ جاتے تھے جو ملاقاتیں کرتے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ آپ نے یہ سب کچھ create کیا تھا آپ ہی اس کو جو ہیں وہ ٹھیک کریں گے اور آپ ہی یہ سب کچھ سمیٹیں گے یعنی کہ ان کا اشارہ ہوتا تھا دوہزار دس سے آنورد جو project عمران خان ہے اس طرف اشارہ ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ ریاست نے اپنی پوری قوت کے ساتھ یہ والا project آن کیا ہے تو یہ کوئی کسی بھی political party کے بس کی بات نہیں ہے اس کو سمیٹنا اور جو اس کو سمیٹنے کی کوشش کرے گا وہ اس ملبے کے نیچے آکے دم توڑ جائے گا اس کا جو political capital ہے وہ برباد ہو جائے گا جس طرح اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ نون لیگ نے یہ اپنے لیڈر اپنے قائد جناب نواز شریف صاحب کی خواہش اور تمنا اور ہدایت کے برعکس یہ والا کام کیا اور حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے کہ نواز شریف صاحب کو بھی اوکے کہنا پڑا تھا تو تب جو تھا جب شباز شریف صاحب سے بات ہوتی تھی یا زرداری صاحب سے بات ہوتی تھی تو پھر ظاہر ہے کہ ادھر والوں کی خواہش تو تھی اسکیورٹی اسٹابلشمنٹ کی کہ یار کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نون لیگ واپس آ جائے سارا کچھ یعنی سسٹم میں آ جائیں لیکن وہ ساتھ میں شرائط بھی تھی شرائط کس وجہ سے تھی خوف کی وجہ سے تھی اور وہ خوف کیا تھا کہ نواز شریف صاحب آ کے تو جنب صدی اللہ کی تلوار نکالتے ہیں آرٹیکل چھے کی اور آگے گردن آجے اپنے کیا نام ہیں ان کا پریزم شرف صاحب کی تو وہ چوکتے نہیں ہیں اور لہٰذا اس سے بھی بچنا تھا اور پھر وہ طریقے نکالے گئے کہ شرائط شریف صاحب کو فرنٹ پہ رکھیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اور پھر جب اکے کیا گیا جب زرداری صاحب نے بھی اکے کی آواز دی اور انہوں نے شرائط شریف صاحب نے بھی تو یہ خوف جو تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نواز شریف سسٹم میں نہیں پھر یہ درمیان میں دو طریقے نکالے گئے ایک تو یہ کہ وہ پرائے راست نہ آئیں اور یہ ان کو بتا دیا گیا تھا اپنے جزرداری صاحب انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی کہ ان کو تو آتے آتے ٹائم لگیا لیکن یہ در خوف یہ تھا کہ ان کی پارٹی تو ہے نا سر پارٹی آ کے کوئی الٹا گڑا نہ دے دے اور شباز شریف صاحب بھائی سے باہر تو نہیں جانے والے تو پھر طریقہ یہ نکالا گیا کہ انٹرنیشنل پلیئرز یہ آپ کو یاد ہو تو ان دنوں میں انٹرنیشنل گرنٹرز کی باتیں جو ہیں یہ ہو رہی تھی اور ان کے بارے میں آپ کو تیلنگز کے فورم سے بھی اگاہ کیا گیا تھا کہ انٹرنیشنل گرنٹیز ہیں کہ کچھ لوگوں کو اپنے فیوچر کی کا بھی کو بھی سکیور کرنا ہے کہ مستقبل میں جناب وہ گھر کو جائیں اور جناب پیچھے سے نواز شریف صاحب آئے اور ان کو پکڑ دیا آرٹیکل چھے کا پھندہ ان کے گلے میں نہ ڈال دیں تو اس کی گرنٹی کون دے گا تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر سے تو کوئی نہیں دے سکتا تھا اور ویسے بھی جو گرنٹر ہوتا ہے جو مسالتکار ہوتا ہے وہ دو جو فری کہنے ہوتے ہیں ان سے زیادہ طاقت والا ہو تو پھر وہ دو متحارب گروپوں کے درمیان مثال کے طور پر کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان یا انڈیا اور پاکستان کے درمیان جب بھی کوئی کلیش ہوا ہے تو سر گرنٹر کون ہوا ہے مسالتکاری کس نے کروائی ہے امریکہ نے امریکہ جو ہے ایڈیا کو بھی پاکستان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے بات نہ مانے گچی مروڑ دے گا تو لہٰذا جو اس دفعہ جو گرنٹر تھے وہ ہمیشہ کی طرح ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب والے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چین والے بھی تھے یہ تب بھی باتیں ہوئی تھی اور انٹرنیشنل گرنٹر تو یہی بنتے ہیں تو محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ کڑی چور ہیں یاد آپ کو اگر سارے واقعات آجائے ہیں وہ تو عمران حان صاحب سے ویسے ہی بھی تنگ تھے تو تب سر بادشا پادشا تھا تو انہوں نے کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں یہ باتیں یہ چر رہی ہیں کہ یہ والا سیٹ اپ جو تھا اس میں جو بھی چیزیں تیہ پائی تھی ان میں یہ تھا کہ نوازی صاحب کے حلاف کچھ نہیں کریں گے اور آپ کو بدلے میں جو ہے وہ مطلب سیکیور مستقبل بھی ملے گا اور سیکیور مستقبل کا ایک پارٹ تھا کہ جی کہ یہ کچھ عرصہ جو ہے مزید معاملات آگے چلیں گے کوئی مئی جون تک اس طرح کی خبریں تھی تو وہ مطلب بدلے ہوئے حالات ہیں پاکستان میں اور بدلے ہوئے حالات میں بیسے سعودی عرب کے معاملات اگر آپ دیکھیں جلاوطنی بینزیر بٹوی دردر سارے معاملات میں سعودی عرب انوال ہوتا ہے تو خیر میں پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے اور ہمارے گوھر بٹ صاحب کی بھی یہ والی خبر تھی کافی دنوں سے یہ والی خبر تھی کہ جی کہ جو مطلب محمد بن سلمان صاحب ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان میں کوئی بڑے لیول کے اوپر چینج نہ آئے بڑے لیول کے اوپر چینج نہ آئے مطلب یہ کہ کوئی نئی پوائنٹمنٹ نہ ہو بلکہ اس کو کانٹینیو کیا جائے اس طرح کی ان کی خواہش تھی اور وہ نہیں مانی گئی ریسنٹلی نہیں مانی گئی تو انہوں نے پھر کہا ہے کہ جی کہ ٹھیک ہے پھر تو اپنے معاملے اسمالو ہم اپنے معاملے اسمالتے ہیں کیسے فیرہ جنگ مطلب فیرہ جنگ مراد ہے کہ یہ جو انہوں نے تکلف ان کا ہے کہ ملتوی کیا ہے تو اب نرازگی بات چھا سلامت نراز ہو گئے یہ والی ان کی خبر تھی اور یہ خبر جب آئی ہے آج اس سے آدھا گھنڈہ پہلے گوھر صاحب گوھر بٹ صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ یار کہ وہ دورہ کینسل ہو رہا ہے کیوں کینسل ہو رہا ہے کہ ان کی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی اچھا میں نے پھر تھوڑا سا رابطہ کیا ہے تو میرے دو ذرا دو طرح سے جو انفرمیشن آئی ہے اور وہ یہی آئی ہے کہ جی کہ یہ ان کو ایڈوائز کیا گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال بڑی ابتر ہے اور آپ کے دورے اس کو نئی اپوائنٹمنٹ سے بھی جوڑا جا رہا ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور جو سعودی عرب ہے اس کے درمیان جو ہے وہ اصل جو ہے نا جی وہ کیا اس کو کہتے ہیں محبت اصل جو اشتراک کے عمل ہیں جو اشتراک ہے یہ انہی کا ہے سعودی عرب کو پاکستان سے سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ سیکیورٹی اسسٹنس کی ہوتی ہے یعنی اگر آپ یاد کریں پاکستان اور سعودی عرب کے جو تلقات ہیں وہ کشیدہ کب ہوئے تھے نوازشیو صاحب کے دور میں ہوئے تھے نوازشیو صاحب نئے نئے آئے تھے اور وہاں پر حوثی قبائل جو تھے ان کے ساتھ ان کے پھڑے تھے تو پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ فوج بیجیں تو ادھر ہم نے انکار کر دیا تھا پارلیمان میں لے آئے تھے معاملات اور تب بھی امرانحان صاحب کا ہی فطور تھا کہ انہوں نے اس معاملے کو اتنا اچھالا تھا کہ پارلیمنٹ میں لانا پڑا پارلیمنٹ نے اچھا فیصلہ کیا کیونکہ اجتماعی فیصلہ تھا تو لہٰذا اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے تو وہ اجتماعی فیصلے میں کہا کہ ہم کچھ فری کس طرح کا نہیں بنیں گے امت مسلمہ میں تو وہ تب کی بات ہے تو وہ ایک دل میں رہ گی تھی بات پھر دمکیاں بھی ہمیں ملیں یہ جو یو اے ای والے حضرات ہیں انہوں نے کتر و شدر ادھر سے ہمیں دھمکیاں بھی ملیں ایک طریقے کے ساتھ تو وہ پھر تعلقات جو تھے وہ پھر بائیوہ صاحب نے تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کی تو بائیوہ صاحب ان کی بڑی سرویسز ہیں پاکستان پاک سعودی تعلقات میں تو شاید وہ بھی پی بیک کرنا چاہ رہے ہوں رہیل شریف صاحب جو تھے وہ تو خیر سٹ ہو گئے تھے تو یہ چیزیں اس طرح کی اطلاعات ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ذرائے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جوڑنا نہیں چاہ رہے تھے اپنے اس طورے سے کہ مثال کے طور پر پاکستان میں پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی بات کرتے ہیں اب دو باتیں بڑی خوفناک ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ پی ٹی آئی نے دو پاکستان کے ایسے جرنیلوں کو جو ان کے فیورٹ نہیں ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ لگیں ان کے بارے میں ان کے سکول آف تھاٹ مکتبہ فکر کہلے کے اوپر نہ کوئی مہم چلائی آپ کو یاد ہے نا باجوہ صاحب کے خلاف بھی ایک مہم چلائی گئی تھی اور وہ مہم جو ہے جنرل رزوان اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر آسم سلیم باجوہ جو ہوتے تھے انہوں نے چلائی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ تو جناب مسلمان ہی نہیں اللہ معاف کرے انہوں کو پھر وہ اپنی وہ جو عمرے کی تصاویر اور پھر ملاد وغیرہ کرا کے یقین دلانا پڑا علماء حضرات کے ساتھ بڑی تصاویر ہے ان کی اور پھر ان کو یہ باور کروانا پڑا کہ نہیں میں ایک ختم نبوت پر یقین رکھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوں تو یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں چلی تھی تو اسی طرح پی ٹی آئی نے پاکستان کی سینئیارٹی کے اوپر جو آرمی چیف کے عدے کے لیے کنسیڈر ہونے والے دو جرنیل ہیں ہمارے ان کے بارے میں یہ پھیلا دیا ہے کہ وہ کسی ایک ایسے سیکٹ سے تعلق ہے ان کا جو سعودی عرب کو پسند نہیں ہے مطلب کہ ایل تشیع اچھا سعودی عرب کو یہ معاملہ ہو تو سر اس وقت ندیم رضا صاحب ہیں ہمارے جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی میں کھل کے باتیں کر رہا ہوں سوری معاملات جو ہیں وہ جو ذاتی مفاد کی دیت سے یا ان کے ذاتی مفاد کے تحفظ کے لیے سیاست میں اتنا گند کر دیا گیا ہے کہ اب یہ بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور پھلائی جا رہی ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ جی کہ یہ چونکہ دونوں جو ہیں یہ وہ اس سکول آف تھارٹ سے ہیں تو یہ تو سعودی عرب کو پسند نہیں ہے یہ تو سعودی عرب ان کے بارے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی کو لگایا تھے میرا تڑا تلق خطب مرنجیون بند میں جڑے آپ کو ڈالر بھی دینے تھے وہ بھی خطب تو سر مطلب وہ اور میں آپ کو انفرمیشن کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ جن دو جرنیلوں کے بارے میں انہوں نے یہ ڈس انفرمیشن پھلائی ہے وہ غلط ہے وہ سنی سکول آف تھارٹ کے ہیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ والی بات بتا رہا ہوں میں نام نہیں لے رہا لیکن دو ایسے جرنیل جو پی ٹی آئی کو قابل قبول نہیں جن کے بارے میں انہوں نے صدر مملکت کو یعنی کہ عمران خان صاحب نے کہہ رکھا ہے کہ پائین یہ تین نام آئیں گے ان میں آپ نے اعتراض اٹھا دینا ہے وہ سمری لے کے آپ نے دوڑ جانا ہے آپ نے ہاتھ ہی نہیں آنا ان تین میں سے جو دو جرنیل ہیں ان کے بارے میں یہ پروپاگنڈا پی ٹی آئی نے کیا ہے تو ان کو ہماری اطلاع کے مطابق ہمارے دفتر خارجہ اور جو سعودی سفارت خانہ ہیں وہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان کے ہمارے اسلامباد کے کچھ دوست ہیں صحافی دوست انہوں نے جو رابطہ کیا تو جو ان کو سعودی سفارت خانے کے ذرائع نے جو بتایا وہ یہ بتایا کہ جی کہ اصل میں پاکستان میں سیاسی جو کشمہ کش ہے وہ بہت عروج کے اوپر ہے اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان کے آرمی چیف سے متعلق سعودی عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی معاملے کے اوپر نتھی نہیں کرنا چاہتا ہمارا یہ خیال تھا کہ اکیس نومبر تک پاکستان میں یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوگا اور مطلب وہ دورہ کر لیں گے لیکن یہ چونکہ منڈلے ہوتا نظر آرہا ہے یہ والا معاملہ لٹکتا ہوا نظر آرہا ہے تو ہم جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ سعودی عرب کسی اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر اثر انداز ہوا ہے کسی کے چہے جائے کہ ذہن میں آ جائے کہ یار میرا نام اس کی وجہ سے نہیں گیا یا مطلب وہ اس کو چاہتے تھے وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھی سانو کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو پاک فوج کے ساتھ کچھ اسٹرٹیجک اور پاکستان کے ساتھ جو بھی اشتراک ہے وہ شخصیات سے بالا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ شخصیات کے ساتھ جڑے نتھی ہو جائے تو اس لیے ہم یہ ڈلے کر رہے ہیں اور ڈلے ہونے کی سادہ سی وجہ جو ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ آرمی چیف سے متعلق تھی آرمی چیف سے متعلق اب وہ جو کچھ مرضی کہتے پھر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ اگلی جو سٹوری ہے اس میں جو لندن سے ہمیں خبر ملی ہے کہ ایک آرمی چیف کے لیے کے نام پر اتفاق ہو گیا اتحادیوں کے درمیان خبریں ہیں اور لیکن اس کے باوجود جو یہ ڈلے ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا باتیں ہو سکتی ہیں اتفاق ہو چکا ہے طریقہ کار دھنڈا جا رہا تھا وہ طریقہ کار بھی ہے پہلے پرموشن ہوگی پھر جناب الیویشن ہوگی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں عمران خان صاحب کے رادے کیا ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ صدر صاحب کے ذریعے اس مسئلے کو کتنا الودہ کر سکتے ہیں کتنا گند ڈال سکتے ہیں کتنا کا گریارم جیف کو متنازع کر سکتے ہیں کتنا پوٹینشل ہے تو یہ ساری باتیں اگلے ویلاغ میں کریں گے فیل وقت عمران خان صاحب ایک اور جو دورہ ہے دورہ تھا ایک ہمارے دوست ملکہ جو پاکستان کے برے حالات میں وہ بڑا ضروری تھا جس میں پاکستان میں انہوں نے سرمایہ کاری کرنی تھی اور وہ ڈالر کی وہ ملتوی ہو گیا ہے دعا کریں کہ وہ ملتوی ہو اور اگلے مطلب یہ جو پولٹیکل ٹرمائل عمران خان صاحب اس وقت پولٹیکل ٹرمائل صرف عمران خان صاحب کا فساد ہے کہ میرا کچھ کرو میرے نال کچھ کرو میرے نال کی کیتا مجھے لے کیا ہے میں آرمی چیف لانا یہ ہے فساد کی اصل وجہ جو سیاسی ایک ٹرمائل ایک سیاسی جو کہہ رہے ہیں بڑے بڑے مچھی ہوئی ہے وہ یہ شورش جو ہے سیاسی شورش وہ عمران ایک اللہ بتا عمران خان یہ اس کی پیدا کردہ ہے اور پاکستان سفر کردہ فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ